جمہو کشمیر جبکہ یہاں کے نوجوان بیروزگار ہو جائیں گے عمر عبداللہ نے کہا کہ آرٹیکل 35 اے ختم ہونے سے باری لوگ جمہو کشمیر میں زمین خریدیں گے اور سرکاری دفتروں میں بھی راجعے کے لوگوں کی سننے والا کوئی نہیں ہوگا مان لیجیے کہ بی جے پی والے اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور سپریم کورٹ کے ذریعے 35 اے اٹھایا جاتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو state subject law ہیں state subject کا قانون ہے وہ ختم ہو جائے گا ختم ہونے کے بعد جن چار چیزوں پہ مہرادہ حری سنگھ صاحب نے روک لگائی تھی وہ روک رہے گی نہیں مطلب یہ کہ باہر سے لوگ آکے یہاں پہ زمین خریدنا شروع کریں گے باہر سے لوگ یہاں پہ آکے سرکاری ملازمت باہر سے لوگ آکے یہاں اپنے بچوں کے لیے scholarship اور واقعی معافضہ aid relief وغیرہ وہ حاصل کرنا شروع کریں گے راجو کیرنی اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے میرے سے ہوگی راجو ہو سکتا ہے شینگر میں گھاٹی میں برگلا کے اس طرح کی باتیں کر کے وہ کچھ ووٹ اپنے ضرور بٹور لیتے ہوں لیکن جمعو میں کیونکہ تھوڑا sentiment الگ ہوتا ہے اس وقت کیا کچھ اس کے اوپر reactions ہیں دیکھیں جمعو میں شروع سے ہی لے کے چاہے article 370 ہو جو article 370 کے اندر جو 351 جس کو جوڑا گیا تھا اس کے ویروز میں آوازیں اڑتی رہی ہیں اور ابھی بھی آوازیں اس کے خلاف جو ہے اڑتی رہی ہیں کیونکہ جمعو میں لوگ یہ feeling ہمیشہ سے رہی ہے کہ جو ruling parties جو ہمیشہ کشمیر کی رہی ہیں کشمیر centric parties جو ہیں ان چیزوں کی آٹ میں جو ہے وہ فائدہ لیتی رہی ہیں اور وہ جو ہیں خود جو ہے وہ سرمایدان ہوتی رہی ہیں اور جمعو کے لوگوں deprived کیا گیا ہے اس میں تو یہ sentiments جو ہیں جمعو میں شروع سے رہی ہیں چاہے اس میں 35A کے طائب راجے کی جو بیٹیاں ہیں ان کے رائٹس کی بات ہو یہاں جو 47 میں برس پاکستان refugee ہیں جن کو آج تک کوئی رائٹس نہیں مل سکتا یہاں پہ وہ پنچائت میں اپنا نمائندگاہ کھڑا نہیں کر سکتے تو ان چیزوں لے کے جمعو میں ہمیشہ ویدرو کی آوازیں اڑتی رہی ہیں جس کو جو ہے کہ اگنور کیا جاتا رہا اور اب جب 35A کے لیے میں ہٹانے کا ماحول من رہا ہے تو جمعو کی جو پارٹیز ہیں جمعو کے جو لوگ ہیں اس کے ہٹانے کے حق میں جو ہیں وہ میشہ سے رہے ہیں اور ابھی بھی اس کا وہ رہے ہیں اور جو عمر عبداللہ کا جو آج کا جو بیانبازی تھی آج کا جو ان کا سیمینار ٹائپ کا جو آپ پہ کارے کرتا ہوں گا تھا تو ایک قسم پہ یہ جمعو کے لوگوں کو درا کے اپنے حق میں جو ہے یہ ووٹ جو ہے بین کرنے کا تھا اور اس پہ امپورٹنٹ یہ ہوگا اب راجو کہ اس پہ اب سپریم کورٹ میں کیونکہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں جواب پہلے مانگا گیا ہے اس میں سرکاروں کو ابھی رکھ دیکھا گیا ہے کہ کے اندر میں کوئی بھی سرکار ہو یہ معاملہ لمبی تھی رہا ہے اور کس طریقے سے اس کا ڈیلے کیا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا سپریم کورٹ کی طرف سے کیا رکھ ہوتا ہے اس پر مہیش گپتہ کو بھی جوڑ لیتے ہیں اب مہیش پانچ ججو کی بینچ میں یہ معاملہ جا سکتا ہے اس کے اوپر اور کیا ٹیٹیل ہے آج جیسے اس نے سنوائی ہوئی تو اس میں ایشو ہے تھا کیونکہ یہ سمیدانک مددہ ہے تو عام طور پر جو سمیدانک مددہ ہوتا ہے تو تین ججو کی بینچ اس کو پانچ ججو کو بھیج دیتی ہے تو اس بھی بھیجا نہیں ہے اس میں چرچہ ہوئی ہے لیکن آج اس پر کوئی سنوائی نہیں ہو سکتی کیونکہ عدالت کے سامنے مددہ ہے کہ اس سے جو جڑا ایشو پہلے بھی ہے کہ جو بھار سے جو لوگ ہیں ان کا دیکانوں کو لے کر مہیش بھی معاملہ لمبیت ہے تو سپریم کورٹ نے اس میں ڈیٹ لگا دی ہے جو آگست کے لاسٹ میں یا سپریمبر فرسٹ ویک میں اس میں سنوائی ہو سکتی ہے اور تب تین ججیز اس کو سنیں گے جو پرانا معاملے کو سن رہے ہیں پھر وہ دیکھیں گے کہ وہ تین ججیز اس کو آگے سنتے ہیں یا اس کو پانچ ججیز کو بھیج دیتے ہیں اور اس میں کیا کینڈر کی طرف سے کیا جواب پہلے بھی مانگا گیا تھا اور اس سے کس طرح سے ایک پارٹی کے طور پر رکھا جائے گا یا دیکھا جائے گا تب جی محش بہت بہت شکریہ اس باتچیت کے لیے راجو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ